پرائی ملی کے گھروں میں بننے والے کھانے آپ کو کسی ریسٹورنٹ میں نہیں ملیں گے وہ ملیں گے یہاں میرے اسٹینل پر جس کا نام ہے مرزا بیگم اسلام علیکم میں ہوں غزالہ مرزا اپنے اسٹینل پر آپ سب کا استقبال کرتی ہوں آپ میں بنانے جا رہی ہوں نرگیسی کوفتے جو ایک خاص ڈش ہے اور شاید ہی اس کی اورڈینل ریسیپی آپ کو کسی اور چینل پر ملے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے اور اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے نرگیسی کوفتے بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے قیمہ 700 گرام چنے کی دال 200 گرام انڈے 6 سے 8 دو میڈیم سائز کی پیاز سنیری فرائی کی ہوئی ایک میڈیم سائز کی پیاز رفلی چاپ کی ہوئی چاپٹ ہرہ دنیا کوفتہ مسالہ بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک چمچ زیرہ آدھا چمچ کالی مرچ پانچ چھے لاؤنگ تین ہری لائچی ایک بڑی لائچی ایک چھٹکی زافران جاویتری پاوڈر ہاف ٹی سپون خش خش دو ٹیبل سپون نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لال میرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر اور ہلدی پاوڈر یہ گریوی اور کوفتے دونوں میں ہی یہ مسالے ڈلیں گے تو جب میں ڈالوں گی تو اس کی کونٹیٹی بتاؤں گی لیسو ندرک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون چار ہری لائچی چھے سات لاؤنگ دو تین ہری مرچ بارک چوپ کی ہوئی دو ٹیبل سپون کیوڑا ووٹر سب سے پہلے کوفتے بنانے کے لیے ہم اس کے کیمہ تیار کریں گے تو کیمہ کو اچھی طرح سے ساف کر کے اسے پریشر کوکر میں ڈالیں گے پھر اس میں پہلے سے بھیگوئے ہی ہوئی چنے کی دال شامیل کر دیں گے اب اس میں چوپ کی ہوئی پیاز ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ایک چمچ لال ملچ پاوڈر ہاف ٹی سپون کے قریب ہلدی پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اور نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دو چمچ دہی کبھی اس میں شامل کروں گی اور اب ان سب کو اچھی طرح سے دال اور کیمے میں مکس کر دیں گے اب ان سب کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک کب پانی کبھی اس میں شامل کر دوں گی اب پریشر ککر کا ڈھککر لگا کر اسے چار سے پانچ سیٹی آنے تک پکنے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پر اب کوفتوں میں ڈالنے کے لیے ایک سپیشل مسالہ تیار کروں گی تو یہاں پین کو گرم کر کے یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں خش خش بھی اور اب ان کو بہت ہلکی فلیم پر ہلکا ہلکا روست کریں گے ہلکا روست کرنے کے بعد انہیں ایک پلیٹ بھی نکال لیں گے اور ان کو تھنڈا کرنے کے بعد باریک بیس کر ایک پوڈر تیار کر لیں گے اب گریوی بنانے کے لیے پوڈ کے اندر میں نے ایک کپ کے قریب تیل لیا ہے اب اس میں تین سے چار ہری لائچیاں ڈالوں گی اور پانچ سی لوں گے اور فلیم کو ہلکا رکھیں گے ہلکی آج بار ان کو ہلکا ہلکا فرائی کریں گے اب اس کے اندر لسا ندرکا پیس شامیل کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے لسا ندرکا پیس ہمیں جب تک بھوننا ہے جب تک اس کا کچھاپن ختم نہیں ہو جاتا اب اس کے اندر ہم دھنیا پاورڈر ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون لال ملچ پاورڈر کا نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اب ان مسالوں کو بھی تیل میں اچھی طرح سے بھونتے جائیں گے تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ مسالے جلے نہیں اور اچھی طرح سے پک جائیں مسالے اچھی طرح سے بھون چکے ہیں ہمارے اب اس کے اندر دہی شامل کریں گے دو سو گرام اور یہ گولڈن فرائی کی ہوئی پیاز اب ان سب کو مسالوں میں اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے پکاتے جائیں گے ان کو خوب اچھی طرح سے بھوننا ہے بھونتے بھونتے مسالوں کا دانہ بن جائے تب تک اس کو پکاتے جائیں گے مسالہ بھون چکا ہے اچھی طرح سے دیکھیں اس کا دانہ بھی بن گیا ہے اب اس میں ہم شوربے کے لیے یقنی شامل کریں گے اگر آپ کے پاس یقنی نہ ہو تو اس میں آپ ہڈیا بھی ڈال سکتے ہیں اس کی گریوی میں شوربہ پتلا رہتا ہے کیونکہ اس میں جب ہم کوفتے ڈالتے ہیں تو وہ شوربہ سوک کر لیتی ہے تو اس لیے اس میں میں پانی بھی زیادہ ڈال رہی ہوں اب اس کے اندر کیبڑا شامل کریں گے اور ایک اُبال آنے پر فلیم ہلکہ کر دیں گے اب اسے ڈھک کر دمپر پکنے کے لیے تقریباً پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی چلیے آپ کوفتوں کا کیمہ بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھیں یہ بھی بلکل اب تیار ہے کیمہ اور ڈال دونوں ہی اچھی طرح سے گل چکے ہیں اب ایک گھوٹے کی مدد سے اسے اچھی طرح سے میں گھوٹ لوں گی آپ چاہیں تو اسے سلپر بھی پیش سکتے ہیں یا پھر چوپر میں بھی لیکن اسے گرائنڈر میں ہرگز نہیں پیشیں اگر آپ کو اس میں تھوڑا پانی زیادہ نظر آ رہا ہے تو اسے آپ فلیم پہ رکھ کر گھوٹتے جائیے یہ گھوٹتا بھی جائے گا اور ساتھ ساتھ میں اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا دیکھیں بلکل اس طرح سے یہ اچھی طرح سے گھوٹ گیا ہے اب اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے تھنڈا ہو جانے کے بعد اب اس میں میں دو انڈے شامل کروں گی چوپ ہاری مرچ چوپ ہارا دنیا اور یہ مسالے جو ہم نے بھون کر پیس کر بنائے تھے ان کو بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اب ان سب کو قیمے کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سارے مسالے جب قیمے میں مکس ہو جاتے ہیں تو اس میں سے بہت ہی بڑیا خوشبو آنے لگتی ہے یہ کوفتے بہت ہی زیادہ ذائقے دار اور بہت ہی فلیور فل بنتے ہیں اب پہلے سے ابلے ہوئے انڈوں کو دو حصوں میں کاٹ لوں گی آپ کوفتا پورے ایک سابوت انڈے کا بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ سائز میں تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اس لیے میں ان کو دو حصوں میں کاٹ رہی ہوں اب مناسط مقدار میں قیمہ لے کر اسے اس طرح سے ہتیلی پر فیلالوں گی اس پر آدھا کٹا ہوا انڈا رکھ کر چاروں طرف سے قیمے سے لپیٹ دیں گے اور ایک گول کوفتے کی شیپ دے لیں گے دیکھیں اس طرح سے اسے ایسے ہم گول کرتے جائیں گے تو لیجئے ہمارا کوفتہ تیار ہے اب باقی انڈوں کو بھی ایک ایک کر کے اسی طرح سے قیمے میں لپیٹتے ہوئے کوفتے بنا لیں گے اب ایک بول میں دو انڈے ٹوڑ کر ڈالوں گی اور تھوڑا سا نمک شامل کروں گی اور آدھا ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ پودر بھی شامل کروں گی پھر اسے اچھی طرح سے فیٹ لوں گی اب کوفتوں کو اس فٹے ہوئے انڈے میں اچھی طرح سے لپیٹ کر گرم گرم تیل میں ڈالتے جائیں گے اور انہیں اچھا گولڈن کلر ہونے تک فرائی کروں گی دیکھیں اس طرح سے تو اب ہمارے کوفتے بھی ایک دم ریڈی ہیں تو چلیے اب انہیں ہم سرف کر لیتے ہیں گرم گرم خمیری روٹی کے ساتھ نرگیزی کوفتے ایک مغلائی ڈش ہے جس کی authentic recipe بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں آج میں نے یہ ڈش بلکل original recipe سے بنائی ہے اسے بنانے میں تھوڑی مہنت ضرور ہوتی ہے لیکن یہ بنتی بہت ہی زیادہ لا جواب ہے اگر آپ بھی میری طرح مغلائی کھانے کھانے کے شوقین ہیں تو آپ بھی ایک بار یہ ڈش میری recipe سے ضرور بنائیں ایسی ہی پرائی نلی کی خاص ریسپیز دیکھتے رہنے کے لیے میرے سیڈل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ موسیقی موسیقی